پانچ سال میں الیکشن آتا ہے اور اس بار الیکشن کے لیے بہت حل چل چل رہی ہے بہت ساری ٹکریائیں چل رہی ہیں کچھ ایم ایل ایس ویر یہاں میرے باجو میں بیٹھے ہیں پاکشالی آتما میں نے دیکھا اور ایک بات بتاؤں میں تہے دل سے بتانا چاہتا ہوں ہم سادو ہے ہم نسپری ہی ہے کنچن کامینی کے تیاغی ہے اور میں آج آپ لوگوں کو کھولے مند سے کہنا چاہتا ہوں یدی یہ دیش کو پوطر بنائے رکھنا ہے ہجاروں سال کی گلامی کی جنجیروں سے اس دیش کو ہزاروں سال تک سرکشت رکھنا ہے تو آج نیو کو مجبوط ڈالنا پڑے گا فاؤنڈیشن مجبوط بنانا پڑے گا اور یہ بھارتی سنسکرتی اور یہ ہندوتو کی پراکاس رکھو یدی ہمیں سرکشت رکھنا ہے تو اس کا ایک مطر آدھار پنشالی نرندر موڈی جی ہے ایک ہزار سال کے اتیاز کو یاد کیجئے گا کتنے مندروں کو دھنس کر دیا گیا کتنے بھگوان کی مرتیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے لاکھوں نہیں کروڑوں کروڑوں بھارتیوں کو تلوار کے جور پر دھرم پریورتن کرانے کے لیے مضبور کرنا پڑا آج میں سچ کہتا ہوں اتنے سال کی پچاس سال کی میرے عمر ہے لیکن نرندر موڈی جی جس دن پردھان منتری بنے اس دن سے مجھے لگتا ہے کہ سچ مچ اب بھارت دیش آزاد ہوا ہے ہم گروک کے ساتھ سینہ تان کر کے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ کچھ ویاباری چل رہے تھے کہ مارے صاحب اچانک نوٹ بندی ہوئی میں نے کہا بینکوں کا تو سرونہ ایسے ہی کر دیا تھا یہ دی ایسے قدم نہیں اٹھائے ہوتے تو بھارت دیش کی ریزو بینکوں بھی مورگیج رکھنے کی دن آتے جو کیا کی پروش ہے وہ یکتی جو بھی نیرنے کرے گا وہ دیش کے ہیت میں نیرنے کرے گا اور سچ کہتا ہوں نرندر موڈی جی ہمارے کوئی ریلیٹیو نہیں رکھتے ہیں